بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاکستانی معاشرے میں خواتین کے لیے اپنی صلاحیتوں کا اظہار آج کے دور میں بھی بہت حد تک مشکل پہلو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کے خیالات کے اظہار کی ازادی کی گفتگو تو بہت زیادہ ہوتی ہے سیمینار بھی بہت زیادہ مناکد ہوتے ہیں لیکن جب ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں تو اس کی مقدار ہمیں بہت کم نظر آتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مردوں کا معاشرہ ہے اور مردوں کے معاشرے کے تصور کے اندر کسی خاتون کا اپنی صلاحیت کا اظہار کرنا اپنے جذبات کا اظہار کرنا یا معاشرے کے کسی ایسے پہلو کی نشاندہ ہی کرنا کہ جس کی اوپر مجموعی طور پر مردوں کے معاشرے میں اس کی اوپر بات نہ کی جاتی ہو یا اگر بات کی بھی جاتی ہو تو اپنے معفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کی جاتی ہو بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم نے اسمبلیز کے اندر بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی خواتین خاص طور پر وہ خواتین ممبران اسمبلی جو کسی ہلکہ انتخاب سے منتخب ہو کر آتی ہیں اور ان کے ساتھ ووٹ کی طاقت ہوتی ہے ان کو بھی بہت مشکل سے بات کرنے کے لیے وقت مجسر آتا ہے اس کے باوجود بھی وہ پارٹی کی پالیسی کی پابند بھی ہوتی ہیں اور کافی حد تک وہ کوشش بھی کرتی ہیں کہ وہ مسائل کی نشاندہ ہی کریں اپنے پارٹی پالیسی پر بھی وہ بعض بات تنقید کرتی ہیں لیکن پھر بھی انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسی خواتین ممبران اسمبلی کہ جو کسی ریزرو سیڈ سے مخصوق سنشستوں پر منتخب ہو کر آتی ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے بارے میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ پارٹی نے ان کو نوازہ ہے پارٹی نے ان کو ابلائج کی ہے اور وہ پارٹی کے پالیسی کے تحت ان کی ممنون احسان رہیں اور بس اسی سیڈ کو لے کر بیٹھی رہیں اور اپنے ساتھ ممبر اسمبلی کا جو ایک لقب لگا ہوا ہے اسی کے اوپر اختفاء کر لیں اگر ان خواتین میں کوئی ممبر صوبائی اسمبلی یا ممبر سینٹ یا ممبر قومی اسمبلی اگر کھل کر اپنے نکتہ نظر کا اظہار کرنا بھی چاہتی ہو تو پھر بھی اس کو بہت حد تک تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے بہت ساری مشکلات جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہیں لیکن اس وقت میں بات کروں گا محترمہ سائرہ بانو صاحبہ کی جو جی ڈی اے کی طرف سے ممبر قومی اسمبلی ہیں اور ان کا علاقہ سانگڑ ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ ہیوان میں آتی ہیں پوری جرد کے ساتھ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں اور پوری دلائل کے ساتھ اور پوری لاجک کے ساتھ وہ اپنا موقف بیان کرتی ہیں اور اپنے موقف کے اظہار میں وہ کسی لیتولار سے کام نہیں لیتی ہیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی مسئلہ پسند پالیسی اختیار کی ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا رویہ اختیار کی ہے کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہو کہ ان کے اوپر اپنے خیالات کے اظہار کے حوالے سے کوئی اندیکھا خوف لاحق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت محترمہ سائرہ بانو صاحبہ یقیناً وہ اپنے حلقے کی نمہندگی کر رہی ہیں اور وہ اپنی پارٹی پالیسی کے تحت اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں لیکن ایک اور پہلو سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان خواتین کے لیے مشہل رہا ہے کہ جو خواتین بہت کچھ کہنا چاہتی ہیں جو خواتین بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں اور جو خواتین بہت کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہیں لیکن ان کے راستے میں بہت ساری لوکاوتیں ہیں ان کے آگے بہت ساری زنجیریں ہیں ان کے آگے بہت سارے سبلیٹ بریکر ہیں یقیناً محترمہ سائرہ بانو جیسی خواتین ہی ایسی خواتین کے جو جذبات ہیں ان کو زبان دینے کی بنیاد ثابت ہو سکتی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اسمبلی کے اندر جتنے اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مشرقی روایات کے اندر رہتے ہوئے اور اپنے ہر انداز سے ایک صحیح خاتون کے دور پر تمام تر جو اسمبلی کے تقاضے ہیں ان کو مرحوظ رکھتے ہوئے وہ اپنا موقف بیان کرتی ہیں وہ اپنے دل کے خیالات کو بیان کرتی ہیں وہ اپنی دل کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں اور عوامی مسائل کی نشاندی کرتی ہیں یا جو ملک کو دربیش مسائل ہیں اس حوالے سے لبکشائی کرتی ہیں وہ یقیناً قابل داد ہے اور پاکستان کے اندر بدکسفتی ہے کہ یہاں پر اگر کسی خاتون کی صلاحیتوں کی تعریف کی جائے تو اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق مطالب اور مفاہین نکالتے ہیں لیکن جب تک ہم فراخدلی کا مظاہرہ نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنی خواتین کو آگے آنے کا موقع نہیں دیں گے اور جب تک ہم خواتین کے لیے دل کے دروازے کھلے نہیں رکھیں گے اور ان کو سپیس نہیں دیں گے تو وہ کیسے پھر ہماری خواتین کی رہنمائی کر سکیں گی وہ کیسے ہماری خواتین کی نمائندگی کر سکیں گی اور کیسے ہم ان کی صلاحیتوں سے فیدہ اٹھا سکیں گے اور کیسے وہ ملک اور قوم کی بھلائی کے لیے کوئی کارنامہ انجام دے پائیں گی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مخدوش حالات کے باوجود بھی خواتین نے اپنا ہر دور میں بھرپور کردار دا کی ہے چاہے ان پر کسی بھی حوالے سے سماری اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے قومی اعتبار سے خاندانی اعتبار سے اور کسی بھی حوالے سے اور کسی بھی پہلو سے ان پر بہت ساری پابندیاں لگائی جاتی رہی ہیں اور ان کو خاطر خواب پذیرائی نہیں ملی اور ان کے آگے بڑھنے میں بہت ساری رکافتیں کھڑی کی جاتی رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی خواتین نے اپنی حمد نہیں آرہی اپنے جذبے میں کسی قسم کی لگزش نہیں آنے دی اور انہوں نے ہمیشہ آگے بڑھ کر قوم کی رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دی ہے اور ملکی مسائد کی نشاندہی بھی کی ہے اور مزید بھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کس قسم کا کوئی پسو پیج سے کام نہیں لیا یہاں پر محترمہ سائرہ بانو صاحبہ کی اگر آپ تقاریر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے اسمبلی کے فلور پر کی ہیں یا وہ روزانہ کی بنیاد پر جب بھی اسمبلی کا علاقہ ہوتا ہے تو ان کی جو تقریر ہوتی ہے وہ دلائل کے ساتھ باوزن ہوتی ہے اور ان میں ہر قسم کی مسائل کی نشاندہ کی جاتی ہے اور کبھی بھی وہ اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہوئے گھبرائی نہیں کبھی بھی وہ اس احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئی کہ میں خاتون ہوں اور میرے دائیں اور بائیں بیٹھی ہوئے لوگ مجھے گھور رہے ہیں یا مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یا میری اس بیان بازی پر یا میری اس خیالات کے اظہار پر وہ دل میں کیا سوچ رہے ہیں لیکن محترمہ سائرہ بانو صاحبہ نے کمال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ وہ بات کہی جو ان کے دل کو بہتر لگی اور جو انہوں نے محسوس کیا کہ اس بات کو یہاں پر اسمبلی کے فلوڑ پر کرنا ضروری ہے تو یہاں پر میں محترمہ سائرہ بانو صاحبہ کو دار دینا چاہوں گا کہ ان کے اس اظہار کی بدولت ہماری وہ خواتین جو پسماندہ علاقہ جات میں بیٹھی ہیں لیکن صلاحیتوں کے جہر سے مالا مال ہیں یا وہ خواتین جو شہروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے اندر اللہ تعالی نے اللہ تعالی صلاحیتیں پیدا کی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو صلاحیتوں کے اظہار کا کوئی موقع اور پلیٹ فارا مجسر نہیں آتا اور ان کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے بہت سارے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان خواتین کے لیے یہ ایک قسم کی منزل کا نشان منزل بھی ہیں اور ایک رہنما بھی ہیں اور ایک نمائندہ بھی ہیں اور ان کے دیکھا دیکھی اور بہت سارے خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع مجسر آ سکتا ہے یقیناً جب کوئی خاتون صحیح طریقے سے اپنے لوگوں کی اور اپنے ملکی مسائل کے نشاندہ ہی کرے گی ساتھ وہ پوری تیاری کرے گی وہ آئین کا مطالب ہی کرے گی وہ وقت کے تیزی سے بدلتے ہوئے تقاضوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی تقریر کا جزر بنائے گی اور اپنے خیالات کے اظہار میں کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں کرے گی تو بہت ساری خواتین کو آگے بڑھنے کا حوصلہ آئے گا اور جب خواتین کو آگے بڑھنے کا حوصلہ آئے گا تو ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا ہمارا ملک ترقی کرے گا ہماری سوسائٹی ترقی کرے گی اور ہم خواتین کی صحیحیتوں سے تب فائدہ اٹھا سکیں گے جب ہماری خواتین مردوں کے ساتھ ساتھ اپنا کارہائے نمائع انجام دینے میں بھرپور طریقے سے سامنے آئیں گی لیکن صرف یہ چیز بیان بازی کی حد تک محدود نہیں رکھنی چاہیے اور مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ یا اپنے شعبے جات کے اندر یا اپنے جہاں جہاں پر بھی ان کے ساتھ خواتین کام کر رہی ہیں ان خواتین کو لیڈیز فرسٹ فارمولے کے تحت اور خواتین کو اپنے صاحیتوں اور اپنے جو ہے اللہ پاک نے ان کو جو نعمتیں مجسد کی ہیں اور اللہ پاک نے جو ان کو ذہن اطا کیا ہے ان کی جرا بخشنے کے لیے اور ان کے بہترین اظہار کے لیے بھرپور طریقے سے موقع دینا چاہیے ان کی حوصلہ اوزائی کرنی چاہیے اور ان کے آگے رکاوٹیں کھڑے کرنے کی بجائے ان کو ایک کلیر روڈ بیک دینے کی ضرورت ہے کیونکہ جب آپ پوری دنیا کے نقشے پر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو خواتین یہی ہماری پاکستان کی خواتین بیرونی دنیا میں بھرپور طریقے سے ڈیبیٹس میں حصہ لیتی ہیں وہاں پر جتنی بھی گریٹ ڈیبیٹس ہیں وہاں پر خواتین حصہ لیتی ہیں وہاں پر بہت سارے مباحث ہوتے ہیں وہاں پر سیمینارز ہوتے ہیں وہاں پر بہت سارے جلسے ہوتے ہیں یا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اپنے خیالات کے اظہار کا یا معاشرتی برائیوں معاشرتی خوبیوں کی نشاندہی کا یا عوام کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کا تو وہ خواتین وہاں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر خواتین کے آگے بڑھنے میں بہت ساری تنقید خواتین کو اٹھانی پڑتی ہے اور بہت سارے لوگ خواتین کے آگے بڑھنے کو مغربی ایجنڈے کا کارستانی قرار دیتے ہیں اور وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو بھی تسلیح دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں کہ یہ خواتین جو ہے وہ کسی مغربی ایجنڈے پر کارباند رہتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں یا وہ جن مسائل کی نشاندہی کر رہی ہیں وہ کسی مغربی ایجنڈے کا حصہ ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ خواتین ہماری بیٹیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری ماں ہیں اور ہماری اپنی جو ہے وہ سرمایہ ہیں اور ہمارے ملک کی شناخت ہیں ہمارے ملک کی پہچان ہیں اور ہمارے لئے قابل احترام بھی ہیں قابل عزت بھی ہیں اور انہی خواتین نے ہمارے معاشرے کی تربیت بھی کرنی ہے اور انہی خواتین نے ہمارے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بھی بنانا ہے تو جب ہم معاشرے کو اچھی ماں دیں گے اچھی رہنمائیں دیں گے اور اچھی ڈیبیٹر دیں گے اچھی تقریر کرنے والی دیں گے اور اچھے خیالات کا اظہار کرنے والی اویل کریں گے تو تب جا کر ہی ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا اور جب معاشرہ ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا اور اس حوالے سے ہمیں کسی قسم کی کوئی بخل اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور خواتین کے اندر جو خصوصیات اللہ کی طرف سے ہیں ان خصوصیات کی بھرکور طریقے سے داد دینی چاہیے ان کی حوصلہ وضائی کرنی چاہیے اور ہر ممکن طریقے سے ان کے لیے وسائل کا استعمال بھی کرنا چاہیے اور ان کو ایک ایسا روڈ میپ دینے کی ضرورت ہے میڈیا کو چاہیے کہ وہ بھی خواتین کو نمائن کورے دے بریٹ میڈیا بھی خواتین کو نمائن کورے دے اور جو دیگر واقص آف لائف ہیں ہمارے ملک کے اندر ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خواتین کی بہتری کے لیے ترقی کے لیے اور ان کی بہترین ذہنی نشو نما کے لیے خواتین کو موقع دیں تاکہ خواتین آگے آئیں جب خواتین آگے آئیں گی تو ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا اور پھر ہمارے ملک کی ترقی کی رفتار جو ہے وہ پہلے کی نسبت مزید بڑھ جائے گی تو میں توقع رکھتا ہوں کہ سائرہ بانو جیسی خواتین ہمارے معاشرے کا جھومر ہیں ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک اساسہ ہے اور یہ ایک ایسا اساسہ ہے کہ جس اساسے کی بدولت ہمارے معاشرے نے ترقی کرنی ہے ہماری خواتین کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم مجسر آنا ہے ہماری خواتین کے اندر ایک دلیری کا جذبہ پیدا ہونا ہے اور خواتین نے جو ہے وہ پھر پیچھے مر کر نہیں دیکھنا بلکہ ان کی منزل بہت آگے ہونی ہے تو ایسی خواتین کے لیے ہمیں اپنا دیدہ و دل فرش رہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو خواتین نامساد حالات کے اندر رہتے ہوئے بھی آزاد حالات کی جانب پیش قدمی کرنے میں اپنی بھرپور طریقے سے محنت کر رہی ہیں جو استجوع کر رہی ہیں اور پوری لگن سے وہ اپنے اپنے شعبہ جہاد میں اپنا کردار دا کر رہی ہیں یقیناً اسمبلی کے ایوان میں بات کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے وہاں پر آپ کو ایک دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر بہت سارے ابزرور آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اگر اس پلیٹ فارم پر کوئی خاتون دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ لاجک کے ساتھ اور باوزن انداز میں اور صحیح طریقے سے اور مشرقیت کا جو ہے وہ پوری پورا لحاظ رکھتے ہوئے اگر اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے تو وہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہونے چاہیے وہ ہمارے لئے فخر کی بات ہونے چاہیے اور ایوان میں ایسی خواتین جو ہیں وہ اس ایوان کا حسن ہیں اس ایوان کی زینت ہونے چاہیے اور سپیکر سائیوان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع دیں اور خواتین کا مائک بند کرنے کے بجائے ان کو زیادہ اضافی وقت دیں کیونکہ جو مرد ممبران ہے اسمبلی ہوتے ہیں ان کو اور بہت سارے پلیٹ فارا میسر ہوتے ہیں جہاں پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن خواتین کے لئے پہلی چانسز بہت کم اور محدود ہیں لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر بھی خواتین ہیں ان کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ سپیز دیں اور ایسی خواتین جو ملک کے لئے کام کرنا چاہتی ہیں جو معاشرے کی بہتری کے لئے کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہیں ایسی خواتین کو تو خاص طور پر بھرپور طریقے سے ابلائیج کرنے کی ضرورت ہے ان کو کوریج دینے کی ضرورت ہے ان کی حوصل اوزائی کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ سائرہ بانوں پہلے کی نسبت مزید آگے بڑھیں گی اور پوری جررت کے ساتھ پوری دلیری کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ وہ مختلف نکتہ مختلف جو ہے وہ ہمارے ملک کے مسائل ہیں ان کی صحیح طریقے سے نشاندہی کریں گی اور جب مسائل کی نشاندہی ہوگی تو پھر یقیناً مسائل درسکی کی طرف بھی جائیں گے اور جب مسائل درسکی کی طرف جائیں گے تو سوسائیٹی کے اندر جو ایک پراغندگی ہے اس کے ختم ہونے میں بھی مدد ملے گی اور مہین یہاں پر محترمہ سائرہ بانوں صاحبہ کی تقلید میں ان خواتین کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ جو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اس ملک میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے تو یقیناً ان کے لیے اب یہ دیواریں ٹوٹ رہی ہیں اب رکافتیں ختم ہو رہی ہیں اور اب جو ہے خواتین پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہترین انداز سے ملک اور معاشرے کی خدمت کر سکتی ہیں صرف اور صرف حمد کی بات ہے حوصلے کی بات ہے جرت کی بات ہے مطالعہ کی بات ہے اور دلیرے کی بات ہے اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنے کی بات ہے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی بیٹیاں مائیں بہنیں اور ہماری جو خواتین ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی زندگی کے شعبے سے ہے وہ ملک کی درقی کے لیے اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے سوسائٹی میں اپنا کردار دا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گی اور اس کے لیے ان کو جو بھی لوازمات اور جو بھی مسائل ضرورت ہوئے انشاءاللہ ان کو یا وہ آگے بڑھیں گی یا وہ باہر نکلیں گی اور جب وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کریں گی تو پھر آٹومیٹک وہ چیزیں ان کی ضرورت بنیں گی اور جب ان کی ضرورت بنیں گی تو پھر وہ چیزیں یقیناً ان کو آویل بھی ہو جائیں گی اللہ باق ہم سب کا حامی و ناصر ہو